دیکھئے دوستو ابھی ابھی کی بہت بری اور بری کی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے منورزامہ کو لے کر موٹیویشنل اسپیکر منورزامہ کو مہاراشت کے ایک ہوتل سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیا ہے پورا معاملہ وہ سبھی چیز آپ کو ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں گے دوستو یہاں پر ڈائریکٹری لکھا ہوا ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر منورزامہ کو ممبئی کے ایک ہوتل سے گرفتار کر لیا گیا ہے تیلنگانہ ٹاکس پورس نے منورزامہ کے ساتھ ساتھ مہاراشت کے دو ہوتل مالکوں کو بھی گرفتار کیا ہے تینوں کو مہاراشت سے حیدر آباد لائے جا رہا ہے ایک نیجی نیوز ویب سائٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب آئیے بتاتے ہیں آپ کو کیا ہے ان کا پورا معاملہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں پہلے انہوں نے سکندر آباد پاسپورٹ کاریالے کے پاس ایک مندر تھا وہاں پر ایک مرتی تھا جس سے تورنے کی گھٹنا سامنے آ رہی ہے تیرے چودہ اکٹوبر کی رات ہوئی تھی جس میں موٹیویشنل سپیکر منورزامہ سمیت کئی لوگوں کو آر اوپی بنایا گیا تھا جس کے بعد سے ہی تیلنگانہ ٹاکس فورس نے منورزامہ کی تلاش تھی اب دیکھیں یہاں پر جو ان کے مکھ آر اوپی ہیں ان کو بھی یہاں پر گرفتار کیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ میڈیا ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے مکھ آر اوپی ممبئی کا سلمان تھاکور مہاراشتر کے میٹرو پولیس ہوتلوں میں سے کمرے میں ٹھیاڑا ہوا تھا اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جہاں ایک سیمینار کا آئیو جن کیا گیا تھا اس کے بعد ہے کہ پولیس نے معاملے کی سلسلے میں تھاکورو کو پہلے گرفتار کر لیا تھا کیونکہ انگریزی وکاس کاری کرم کے آئیو جنپوں نے کئی ہوتل کے کمرے قرائے پر لیئے تھے اب دیکھئے یہاں پر ان کا کیا معاملہ ہوں کو سمجھاتے ہیں یہ جو موٹیویشنل سپکر منور زاما ہے یہ کہیں پر جو بیچارے کیا کہتے ہیں اپنا موٹیویشنل بات کہتے ہیں وہ ایسا کوئی طور فورس ریلیٹیٹ نہیں ہوتا آپ ان کے ویڈیوز کو دیکھ لیجئے گا آپ جائیے گا ان کے چینل پر لاکھوں میں سبسکرائبرز ہیں کوئی ایک ایسا ویڈیوز آپ کو نہیں ملے گا جس میں کہ یہ اس طریقے کا بات کر رہے ہوں لیکن ان کا جو کوئی بھی ویڈیوز ہو وہ ایڈیوکیشنل پرپس سے ہوتا ہے بچوں کو پڑھاوا لکھاوا کس طریقے سے آپ کو آگے بڑھنا ہے یہ سب چیزوں سے ریلیٹیڈ رہتا ہے لیکن یہاں پر جو ان کو اس طریقے سے فسایا گیا ہے ساجش وہ یہ ہے گھٹنا یہ تھا کہ یہ جو سلمان ڈھاکور ہے مین آروپی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی مندر تا وہاں پر جا کر کے طور فور کیا جب ان سے پولیسوں سے پوستاج کی گئی کہ کیا مطلب کیوں آپ نے ایسا کام کیا تو ان کا کہنا ہوا کہ ہم نے منور زاما کے سپیچ کو سن کر کے ایسا کام کیا اب دیکھنے والی بات ہے کہ یہ کہاں پر کس طریقے سے سنی ہوئی سمجھی ہوئی ساجش کے تحب کیا گیا ہے وہ تو خیر آگے آپ کو پتا شلے گا ان کے بعد ابھی تک ان کے بارے میں کوئی نوٹس نیو والا نہیں آیا ہے لیکن جیسے ہی آئے گا میں آپ تک پروائیٹ